موسیقی 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 بہت جنم بشریت ہے ماندو ہے جنم تمہارے لیکھے کہے روید آس آس لگ جیو چرپ درشن دیکھے ساہو ستگرو روید آجی مہرائی گروہ سوامی سروند آجی ساگر سچے پاسشا جی آجی دے پاول پتر چرنا کمنا دا اوٹ آس را لانکے آج ڈیڑا شریع اکسوار سنسروند آجی سچ کھنٹ بلنا دے مجودہ گدی مشیم ساگرو سامی مرنجل داس مہرائی دے حکمہ نصار سنسروند آس موڈل سکول ہریعہ واد فگواڑا وکھے ساگرو جی دے حکمہ نصار سکول دے بستار واسطے لنی بیلڈنگ دیو ساری کروائی گئی ہے ساگرو سچے پاسشا جی آجی ساگرو سامی مرنجل داس مہرائی دے کارکمنا دوارہ کیتا جا رہا ہے ساگرو سچے پاسشا جی آجی آجی میں کرپا کر لی سکول دے ترقیہ باکش لیا ساگرو سچے پاسشا جی ساہرے مشردے اپنا میر پرے ہاتھ رکھنا سکول دے بچ پردے بیدیارترینو بیدیانہ دان بکشش کرنا ساہرے مشردے اپنا میر پرے ہاتھ رکھنا سچے پاسشا جی آجی کے نام دی چردی ہوئے کلا تیرے پانے سرمت باپنا ساہرے مشردے موسیقی 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 کہر ویداس سنورِ سنتوں کہر ویداس سنورِ سنتوں کہر ویداس سنورِ سنتوں ہر جیوں تے سبیں سرے جی تجھون کون کرے ایسی لال 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 تجھون کون کرے میانکور فیر ساگرو سامین رنجند آس مہراجی والو آج دے اس شب کارے کرمتیاں سمچی سا سنگت نو لکھ لکھ بتائی دن دا ہاں میں تنواد کر دا ہاں سکول دے سمچی سٹاف دا جنہ نے اڑ تک میند کر کے پروگرا recruitment جس سرتے چڑھایا ہے تنوادی ہاں شریمن سکدیر باگ مارے جی جو ساگرو جی دے نال بشیش طورتے اس پروگراگم دے بچ پنچے ڈیرے دے سارے سیوہ دار جو سگر جی دے چرنا دے پاس ڈیرے بھی سیوہ کردے نے جو سگر جی دے نال اس پروگرام دے وچ بھی پہنچے نے میں تنوا دی ہاں سارے سمچے سٹاف دا جے گردے تن گردے جب پو جی ست نام ست نام ست نام ایسی لال تجمن کون کرے گریب نواز غسیہ میرا ماتھے شطر ترے جاکے شو جگت کو لا گیتا پر تن ہی ترے نیچے اوچ کرے میرا گووند کاہو تینا ڈرے نام دیو کبیر تلوچن صدنا سین ترے کہہ روی داس سنو رے سنتو ہر جیو تے سبے سرے ساہیو ست گروی دادی مہراج گرو سوامی سرونداد جی ساگر سچے پاشا جی آو جی دے پاون پویتر شریع چرنا کمنا دا اوٹ آسرا لے کے ساگر سچے پاشا جی آج سن سرونداد موڈل سکول حریاباد فکوانا وکھے نمی بیلڈنگ دے دو گا ٹرنو مکھ راکھ دے ہوئے ساگر سوامی درنجند آس مہراجی نے آج سکول بکھے اپنے موارک چرن پائے ساگر سچے پاشا جی اس پروگرام نو مکھ راکھ دے ہوئے آب جی دی رسنا واسطے پرشاد حاجر ہے کہہ روی داس نام تروارتی ست نام ہے آرپو تو آرے گرو جی آب جی دی رسنا تو پرپان ہویا پرشاد سال سنگلوچ برتایا جاوے جو جی شکے آب جی دا پاون نام ست نام ست نام جپے ساگر سچے پاشا کرپا کرنی سمچے سٹاپنو اسے ترہ سیوا کاندہ بل بکشش کانا ساگر سچے پاشا جی دروار دی اچی سچی شبہ بڑائی رکھنی ماں پرکھانو دے روگ تا لمبی آجو بکشش کرنی تاکہ ساگر جی اسے ترہ سماج دے پرپنا میر پریہاتھ رکھن ساگر سچے پاشا جی آب جی دے پاون پی تر نام دی چڑھ دی ہووے کلا تیرے پانے سروت دا پلا بولے سو نرپے ست گرو رویداز مہراج کی بولے سو نرپے ست گرو سوامی سربنداز مہراج کی بولے سو نرپے مرشی سنت راماند مہراج کی بولے سو نرپے سر پیکھ پگوان کی جائے جائے گردیو کھن گردیو موسیقی 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 سری جاتپاہ جی، اٹین ساکھ، اچھوکمار اور بیریا بھی رسٹیٹوش گیس، مارمارے ساکھ جی، ساکھر پوٹنا دے ہندر کو دیکھتے ہیں اور ساکھر جی، سب سے پیلے ، دے ہام دیگل سے شکریہ د plenty سروع کرنا ہوگی ہیں، اور کہ اپنے چیز میں سمیں کے لئے سب پینے خطا تو، افسر ہے جو ہم ابھی بزنگے سمیں نے سپنے دیکھے تو اس کے ب Don پر ہوں نے اس کا آپلگا سپنے لے رہے تھے اور ہماری کے ان برشور پوٹنا چاوڑے سکتے یئے بیلےซ shoe کے بیلے معیدوں کا получいたippi اس میں شامل ہوئے ہمیشہ جب سے میں سکول میں آیا ہوں تو میرا سب سے بڑا سنٹر جو ہے وہ بچوں کی اوبر اٹنشن دے ہوئی ہے میں سوچتا ہوں کہ سکول کی آدمہ جو ہے وہ بچے ہیں سٹول کے سٹوننٹس ہیں جو اس کی آدمہ ہے جو بھی ہمارے کرموں نے چاہیے ہیں ان بچوں کے بھلے کے لئے ہیں ان کا اوبرال دیولمنٹ ان کی ایڈوکیشن ان کی سکھیا ہے ان کی سب ترہ کی سکھیا ہے تاکہ وہ اوبرال کہیں بھی کھڑے ہو سکیں کمپیٹ کر سکیں مورال ویلیوز میں دینا ہمارا فرج ہے اور باقی ان کی ایڈوکیشن کا خیال رکھنا ہے آج کی کمپیٹیٹر وائلڈ میں اگر کھڑے ہو سکیں اس کے لئے ساری ٹیکنیکل ایڈوکیشن جو آج چاہیے ضروری ہیں جس کے لئے ہم نے دوسری کمپیوٹر لیب بھی مہاراج کی شطر شایعہ میں ان کی اشیر باز سے ہم نے دوسرا شروع کیا تاکہ پرائمری بچوں کو بھی زیادہ دھیان مل سکیں سینئر بچوں کو تو ایک کمپیوٹر لیب تھی ہے یہ جو نیا بلوک بنا ہے اس کے پیچھے ایک مین موٹیویشن یہ تھا کہ ہم بچوں کو بہت اہمیت دیتے ہیں مجھے چار پانچ مینے ہوئے تھے ہیں مجھے کوئی سنتی بچے سکول کے جو کامنز کو آپٹ کرنا چاہتے تھے وہ ملے ان کے پیرنٹس ان کے ساتھ تھے ہمارے سکول میں ان کو جگہ نہیں دے سکے آگے نہیں کر سکے کیونکہ چالی سے زیادہ بچے ہم رکھ نہیں سکتے ہیں تو انہوں نے کہا جی ہم کہا جائیں سکول والے کہتے ہیں جن کے ساتھ آپ دس ساتھ سے جڑے ہوئے ہیں اور سکول والے کہتے ہیں کہ آپ کو اڈمیشن نہیں دے سکتے کیونکہ چالی سے زیادہ ہم بچے رکھ نہیں سکتے ہیں ان کی جو مان تھی اس میں بہت بجند تھا جب انہوں نے کہا ہم کہاں جائیں اور ہم ان کو اکمونڈیٹ نہیں کر سکتے تھے میں نے بہت کوشی کری پرینسپل سے ڈسکاس کیا پرینسپل سے ڈسکاس کیا ہے کہ وہ کیوں نہیں ہیں ہم ایک سیکشن اور کھول دے وہ کہتے ہیں ہم نے سب نقشے نقشے بہی دیا ہے سی بی آسی کو ہمارے پاس روم نہیں ہے خیر ان کو ہمیں نہیں اکمونڈیٹ کر سکے ان کو دوسرے سکول میں جانا پڑا اس میں سے کچھ پیرنٹس میرے پاس آئے کہتے ہیں ہمیں جو دکتیں بھیس آئی ہیں اس کا حساب نہیں ہے اس سکول میں ہمیں دھکے پڑے ہیں سینٹ سولجر سکول میں ایک تو ہمیں جلندل جانا پڑتا ہے دوسرا اس کی فیس اتنی ہائی ہے کہ ہم اپورڈ نہیں کر سکتے اس اس بیک گراؤنڈ میں ہمارے دیالو کرپالو سدگر سوامی رنجداد جی مہارش ان کے سامنے بہنتی اعراض کیتی کہ ہمیں سکول میں اور کمڈیٹ چاہیے ہیں میں ان بچوں کے ساتھ پرامیس بھی کیا تھا ان کے پیرنٹس سے بھی پرامیس کیا تھا کہ نیکسٹ یئر میں آپ تو کچھ نہیں کر سکتا پر نیکسٹ یئر تک آپ کو اسکول سے اس لیے نہیں جانا پڑے گا کہ ہمارے باس اکومڈیشن نہیں ہے مہارش جی نے مجھے جب وہ ہونسلا دیا کہ گوہ اینڈو اور آپ کریے اس کا شروع کریے میں آپ کے ساتھ ہوں تو میرے مند میں اتنی خوشی ہوئی کہ جو میں پرامیس کیا تھا بچوں کے ساتھ وہ میں پورا کرپا ہوں گا ٹھیک ہے میں تو چھے کمرے مانگے تھے مہارش نے مجھے بارہ کمرے دے دیئے اور اس میں بہت ساری دکھتیں جو تھی یہ پینڈیمک بھی بجائے کر کے آئیں کیونکہ اس کی کنسٹرکشن میں سال سے پہلے چاہتا تھا وہ آلماسٹ کمپلیٹ بھی کر لی ہم نے بے شک وہ پینڈیمک بھی تھا پر ہمارے جو کام کرنے والے تھے وہ یہی رہتے تھے انہوں نے اپنا کام چھوڑا نہیں اس میں بھی کرتے رہے وہ کام اس کی بجائے سے ہم نے بلوک جو بہت پہلے کا ہو گیا تھا اور لوگ ڈاؤن کی وجہ سے مہاراچ سے گارڈن جو تھا وہ تھوڑا دیر اس کے بعد ہم نے یہ ایک بس کی تھی ہمارے پاس بسوں کی کیونکہ اس کے لیے بھی جو جرورت ہیں ہمارے بچوں کی جرورت ہے کیونکہ اس بچے بہت دور دور سے آتے ہیں ان کے لیے بھی ہم چاہتے تھے کہ بھی ان کو آنے جانے کی دکت نہ ہو تو اس کے لیے پھر وہ میں نے مہاراچ سے بینٹی کری ایک نئی بس انہوں نے مہاراچ نے وہ بھی انہوں نے بڑے بڑے فراک دل سے مجھے کہا چال خریب لوگ پھر ایک بس کری لوگ بس ہم نے سکول میں ایڈ کری باقی آپ جانتے ہیں کہ کمپیوٹر لائب ہم نے ایڈ کیا اور سکول کے جب بچوں کی چاہے وہ کمپیوٹیشن کی بات ہوتی ہے جہاں ان کو کہیں ٹریڈنگ میں بیجنا ہے جہاں ان کو کہیں جانا ہے بار جانا ہے تو میرا مان ہمیشہ ان کے ساتھ رہتا ہے اور اس کی بجا سے یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ بچے جو ہیں کمپیوٹیشن آگے جو ہیں سارے کمپیوٹیشن میں آگے رہیں ان میں پوٹینشل ہے ان میں ان میں کیپیبیلیٹی ہے ان میں ایک جو بچے ہیں مگر ان کو پورا پاپر ان کو اگر ہم یہ سہولیہ دیں تو یہ بچے آگے بہت ترقی کر سکتے ہیں ایسا میرا بشواش ہے اور ایسا میں مانتا بھی نہیں اس کے لیے کبھی بھی مجھے کہا گیا کہ ان کو یہاں بیجنا ہے تو میں نے کبھی ہیجیٹیٹ نہیں کیا خرچہ آتا ہے تو کوئی بات نہیں کمپیوٹر لگ بنائی ہے اس کے بعد یہ ہے کہ اب جو نئے ڈبلیمنٹ آرہے ہیں سکول میں نیو ایڈوکیشن پولیسی ہے اس کے لیے جو بچوں کو چینجے چاہیے ہو اس کو تیار کرنا ہے ابھی ہی آئے گئے پولیسی ہے اور شروع ہو رہی ہے اس سال میں اب جیسے اس کے ساتھ ایڈوکیشن کا سسٹم ہے جو بدل جائے گا جو چینجے 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 rope کیونکہ پہلے ہی ہوں بچے جتنے ٹرینڈ ہوں کسی چیز کے لئے بھی ان کے اندر جگیادسہ پیدا ہوئے ہیں کہ یہ کیسے ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے تاکہ آگے جا کے وہ بہت ترقی کر رہے ہیں ہم اس کے لئے بالکل اپنے ٹیچروں کو تیار کرنے کے سبرات ہیں اور جلدی اس چیز کو ہم سارے ٹیچروں کے ساتھ رو بھی رکھیں گے بیٹنگ رکھیں گے اس کے بارے میں پورا ان کو بیان بھی دیں گے جو چینجز اتسال کرنی ہے وہ چینجز کریں گے اور آگے بھی ان کو کانٹینیو کریں گے جیسے کہ ہم نے کہا کہ بچوں کا جو بلائی ہے ان کا کیسے ہم ان بچوں کو اچھی ایڈوکیشن دے سکیں ان کا اووراول ڈیویلمنٹ کر سکیں ان کو ایٹھیکل مورل ویلیوز دے سکیں یہ ہمارا مین اوبجیکٹ فوکس اسی پہ رہتا ہے جو پرائمی ونگ ہم نے سیٹ اپ کیا تھا اس کے لیے بینا سوچے سمجھے گی ہے بہت یادہ انپورٹ تھے اس کے لیے جو پرینسپل تھی یہاں کو چولہ سو بچہ جا سا تھے تیرہ سو بچہ ہمارے پاس ہے اس کے لیے ساونڈ مینجمنٹ پرینسپل بہائنڈ میں ہے سپین اور کنٹرول ایک آدمی کی لیمت ہے اس کے آگے وہ کنٹرول نہیں کر سکتا جو پرینسپل ہے اس کو فوکس کر سکے اس کے لیے پرائمی ونگ سپریٹ کر دیا پرائمی ونگ میں ہے کہ وہ فونڈیشن ہے میں سبیتا ہوں کہ جب تک پرائمی میں بچوں کو پورا ان کے ڈیویلمنٹ ان کا نہیں کیا جاتا ان کی فونڈیشن کسی بھی مکان کی نیک امزور ہوگی تو کبھی بھی وہ اس کے اوپور پوری اچھی مضبور بیلڈنگ نہیں بنا سکتے ہیں اس کی تیاری ہوئے ہیں اس کو چروع سے کرنی پڑے گی فونڈیشن پر کرنی پڑے گی تو فونڈیشن کے لیے مجھے جلوری تھا جو ملکل اپنے پرائمی کے پانچ کلاسز کے اوپر اپنا کونسنکریٹ کر سکتے ہیں ان کو زیادہ اٹینشن دے سکتے ہیں اور پرینسپل کو اتنا سپیر کر دیں کہ پرینسپل اپنے سینئر بچوں کو اپنے ان کو دیکھیں ان کی ایڈوکیشن کا دیکھیں ان کے سارے آسپیٹ دیکھیں ان کا ڈیسپلین دیکھیں اس کے لیے کیا گیا ہے اور کوئی اس میں کوئی پتتج نہیں ہیں کچھ لوگ سبیتے نہیں ہیں کیوں کہ اپنے پرینسپلین کیا گیا ہے اور اس کا بڑا سکسیسپول رہا ہے کیونکہ اس کا جو پرینلی ہیڈ ہے شریماتی بانیتہ بانگا اور ہر تیچر وہاں عطا راہر ہیں اور اس کے ساس بڑھائی کے لئے دے رہے ہیں اور dłوالے کےкоان وقت وہاں سے پورا جیان دے رہے ہیں ہے اور اٹم شہر اپنے والی چاروں کو دے رہے ہیں۔ اور بچوں کا ہر کربایت کا بات ہے۔ یہ ungفارشنی ہے کہ اس سال میں brہنرک کی وجہ سے ہم کلاسیل نہیں لگا سکے ہیں۔ اے تو ایک سال ہمارا جو ہے لاؤس کا ہے آپ اپنے کو پورا کرنے کی ہم موری کوشی کریں گے ایک سوار سنٹر مرنیانداز مہارات جی وہ ہمارے دھرم گروہ ہے پورے اس وقت اُن کی پرپا اشیرواد سے مانو شیوہ جو چل دی ہے اس میں آج بچوں کو پڑھنے کے لیے جو نئی بلڈنگ بنائی ہے اس کا آج بچگاتل ایک سال سنٹر مرنیانداز مہارات جی کے پرپا شیرواد سے ہوا ہے مجھے خوشی ہے پڑھائی جیوان میں بہت جیندی ہے اور مجھے خوشی ہے اس بچوں کا بھوشی آگے پڑھنے کا مہن بنے جے گردیو کنگردیو سب تو پہلا سدگو سوامی نلجن داس مہارات جی دے چرنہ دیوچ کوٹ کوٹ پرنام جنا دے صدقہ سن سرون داس موڈل سکول حدیعباد فکوارا چل دیا ہے سدگو سوامی نلجن داس مہارات جی بھلو سارے ہی سٹاپ نو تے سارے ہی سارے ہی بچیا نو اس پروگرم دیا اللہ خلا کا بدایاں سدگو سوامی نلجن داس مہارات جی بھلو دے دے ہا اسی ستگو رہنے چلنا دے بچے داس بینٹی کر دے ہا کہ اسے طرح اپنی کرپا اپنے سٹاپ تے تے بچیاں تے بڑائی رکھنے تاکہ جو اس سٹاپ میمبر نے اسے طرح سکون وہاں تے آشی بات دے نال اگے لے کے جان تے شریمان جگندر پال جی جنا نے کو سمی تو بہت سکول دے وچ میند کیتی ہے تے سدگو سوامی نلجن داس مہارات جی دے چرنا دا ہوت آسرا لے کے ایک نمی بیلڈنگ دی اس سارے کیتی تے جو اس بھندنگ دا دکاٹن ستگو سوامی نلجن داس مہارات جی دے چرک کملہ دے نال کروایا تے سی چریمان جگندر پال تے سکول دے سارے سٹاپ نوں ستگو سوامی نلجن داس مہارات جی بلو تے سوپ آفشر دیا لک لک بدائیاں زندے ہاں جے گر دے تانگر دے ستگو سوامی نلجن داس مہارات جی دے پاون پھلتر کار کملہ دے نال آج سانت سرنگ داس دے موڈل سکول ہدی آوان پھگوارا وکھے نوے بیلڈنگ بلوک دے مہارات جی دے کار کملہ دوارا خود دا دا دن گیتا جیا اس سکول دے پرشاست سارے بچے بہت تانواز دے پاتر نے اور بہت بہت بڑے پاہ جانوالے نے جنانو کے ستگو سوامی نلجن داس مہارات جی دا اشیرواد پراپت ہے ساتھ گروہ سچے پادشاہ جی دی بڑی کرپا ہے میران دے سانگر نے اور جدر لے پاس سے نظر کر دے نے اوڈر گلگاراں کھڑ جاندیاں نے آج ساتھ گروہ سچے پادشاہ جی دی بڑی کرپا کی تھی ہے کہ انہاں دے کرکملا دے نال اس نوے بیلڈنگ بلوک دا دے گاٹنو چیتا گیا جاندرو ستگو روید آس مہارات جی دی پاون پویتر امرت بانی جدو اسی ادین کر دے ہیں پاون پویتر امرت بانی دا تے ایک ایک شابد ایک ایک جو پویتر پانک کی ہے اس انہیں سانو جیوان دے واسطے بڑی یوگ اگوائی سارتک سید دندی ہے تو گروہ پیاری ساتھ سنگا جی ساتھ گروہ سچے پادشاہ جی سانو بدیا پراپتی دا سندیش دندے نے اپدیش دندے نے اور سانو بدیا گرہن کارم دے واسطے آخ دے نے مرگ مین پر انگ پتنگ کونچر ایک دوخ بناس پنچ دوخہ سات جامعہ تاکی کے تک آس مادوگ ابیدیا حککین بیبیک دیپ ملین ترگت جو نکیت سمب پن پاپ اسوچ مانوخہ اوتار دلب تہی سنگت پوچ جی جند جہاں جہاں لگ کرم کے بس جائے کال فاس بد لگے کشنا چلے پائے روی داس داس او داس تاج پرم تپن تپ گرگیان پاگت جان پہہن پرمانند کرونے نا سندگر سچے پادشاہ جی اپنی پال مہتر بانی دے وچسامی اپدیش دندے نے مادوگ ابیدیا حککین بیبیک دیپ ملین سندگر سچے پادشاہ جی سانو سمجھوں دینے کے اسی جو بدیا ہے اوڈے دو پرکار سندگر جی بیان کر دینے اوڈیا اور سوڈیا جی نو کے سچے پادشاہ نے اپنی بانی دیوچ ساتھ وڈیا کے ہیں تو بچیاں نو سانو سارے نو مہراجی دے اے اپدیش ہے اے سمجھونا کر دینے کہ جیڑی وڈیا ہے دو پرکار دی ہے ایک جو وڈیا ایس پرکار دی ہے جیڑی ساڑھے جیون نو کمارگ تے لے جان دی ہے کہ دوسری جڑی چنگی وڈیا ہے چنگیاں کتاب بانے چنگا ساہت ہے اوہ ساڑھے جیون نو سہی سید لے کے سہی مارگ تے لے جان دی ہے تو سادگر سچے پادشاہ جی سانو چنگی پڑھائی وڈیا تریقے دے ناڑ پڑھائی اور چنگا جو ساہت ہے وہ پڑھن دی سانو اپدیش دندے نے مہراجی اور مہراجی دی جو بچار تارہ ہے اور ساتھ وڈیا کو پڑھے پراپت کرے صدا جان رویداز کہے بن وڈیا نر کو جان اجان اور ساتھ وڈیا دی سادگر سچے پادشاہ جو بھدیش کردے نے کیسی چنگا لکریچر پڑھنا ہے چنگا ساہت پڑھنا ہے چنگی سکھیا گرین کرنی ہے اسے وچارتارانو لے کے دیرہ سچکند بلان دے محال مہا پرشاہ نے اس محال سنستہ دے نہیں رکھی سی آپ پرمیشر صدو سوامی سروندہ سی مہراجونا دے پوتر نام پے اس سنستہ جو اسری ہوئی ہے اور ساتھ وڈیا دا جو مہراجی دا سندیش چیونا دے وچارتارانو سی اس نوں اگے وڈاون دے واسطے او دے پرسار دے واسطے مہراجی نے اپرالا کی دا جیڑا کے باو جگندرپال جی اور انہ دے میڈم پرنسیپل جی دوائس پرنسیپل پرائیمری ونگ دے ہیڈ اور سمچے سٹاپ دے مہراجی دے اگوائی دے وچ اے جو سانسہ دن دگنی رات چوگنی ترکی کر رہے ہیں اور بچیاں نوں ساتھ وڈیا دا جو مارگ ہے او پردان کر رہے ہیں آج دے اس شب آف سر پر مہراجی دے والوں آپ سارے انہوں بہت بہت مبارکہ ہوں دی موسیقی